بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے سپریم کورا پاکستان میں آج کرونا وارس کی حوالے سے اور حکمتی کارگردگی کی حوالے سے سو موٹو کیس کی سماعت ہوئی جس میں آج ہم نے دیکھا کہ حکمتی کارگردگی اور وزیراعظم کی ٹیم کی حوالے سے آج سخت ریماز ہمیں دیکھنے کو ملے آج ہم عرصہ موجود ہیں عزیز صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں اور اڈوکیرد ہیں سپریم کورا پاکستان کے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا تینکیو جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج جس طرح سے وزیراعظم کی جو ٹیم ہے ان کے جو کابینہ ہے ان کے عرقین کے بارے میں جو آج چیف جزور پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اس حوالے سے سر آئین کیا کہتا ہے اگر پرامیشور پاکستان اگر اپنی ٹیم اگر خود سیلیکٹ نہیں کریں گے جنہوں نے عوام کو جواب دے بھی ہونا ہے بعد میں تو کیا چیف جزور پاکستان کو اس طرح کی ریمارکس جو انہوں نے دیئ اس حوالے سے آئین کی روح میں کچھ بتائیے گا ذرا بہت شکریہ پہلے تو میں بڑا عرض واضح طور پر عرض کرتے چلیں ہمارے ہاں ہرے کو پتا ہے کہ تین آرگن ہے ایگزیکٹیو ہے پارلمان ہے اور ادریہ ہے نظام سارا آپ کا جتنا بھی ہے وہ ایگزیکٹیو نے چلانا ہے اور قانون سازی کے حوالے سے پارلمان کا کردار ہے اور ادریہ نے انٹرپیٹیشن کرنی ہے یہ تو ایک لکھی پڑی باتیں ہیں ایشو جو جہاں تھوڑا سمجھنے والا ہے کہ ہمارے آئینیں پاکستان 1973 کے اندر چونکہ میں تو خود مفاد عامہ اور جوڈیشل ایکٹیوزم کا بہت بڑا اہامی ہوں سانس پورٹر ہوں اور بڑی کوشش کرتا رہا ہوں اور ہرے کو سمجھنا چاہیے کہ آئین کا آرٹیکل 199 و 1843 بڑا واضح طور پر کلیر کرتا ہے یہ ایشو صرف فرنمنٹل رائٹس کے کانٹیکس میں ہیں سپریم کورٹ نے میرا جانتا خیال ہے اوورال کارگردگی کے حوالے تو شاید کوئی اتنے ریلیونسی نہیں ہوگی لیکن سپیسیفک آج والے ایشو یا کرونا کے ایشو اس کے حوالے سے فرنمنٹل رائٹس موجود ہیں رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 موجود ہے قوالٹی آف لائف موجود ہے رائٹ آف اسوسییشن رائٹ آف اگر ہم آزادی سے گھومنا پھرنا چاہیں یہ رائٹ سارے ہمارے پروٹیکٹڈ ہیں جو اصل جو آنے والے دور میں وقت سے پہلے میں کچھ طرح بتا دوں جو شاید بریکنگ بھی اور آنے والے حالات میں بہت ضروری ہے یہ معاملے کی یہ معاملہ جو میں ہے نا میں پہلے بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ اب کھلنے جا رہا ہے اٹھارویں ترمیم کا میں جو دیکھ رہا ہوں نا یہاں پر کہ جو اصل معاملہ یہاں اب کھلنا ہے وہ ہے اٹھارویں ترمیم کا اٹھارویں ترمیم نے میں تو کبھی بھی سٹران سپورٹر نہیں رہا ڈزاسٹر آئیس ملک کے ساتھ جب انسو اتھیاتر کا آئین بنا تو بھٹو صاحب نے بڑا واضح طور پر جب آئین بنایا تو ہر ایک کو پتا ہے دو لیجسلیٹیو لسٹ تھی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ون تھی اور ٹو تھی اور ساتھ کنکرن لسٹ تھی یہ ہر ایک کو پتا ہے اور جیسے ہی یہ اٹھارویں ترمیم کی تو وہ ایک لسٹ تو کنکرن لسٹ تو بلکل ہی ختم کر دی اور فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ون کا جو پارٹ ٹو ہے اس کا بھی ستیا ناس ہو گیا مثال کے طور پر ایسی ہوتا تھا کہ وفاق کو برقرار رکھنے کے لیے ریلوے ہارے کو پتا ہے بجلی پانی یہ سارا جو ہے یہ کاؤنسل آف کوملی انٹریس کے پاس تھا اور باقی جو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ون کے اندر چیزیں موجود تھیں وہ محاول بھی موجود تھا ہم نے ہیلتھ ڈیوالو کر دی ایڈوکیشن ڈیوالو کر دی اور انوارمنٹ ڈیوالو کر دی آج جو ہے آج سپریم کورٹ کا صرف یعنی صوبائی حکومت کا کردار بھی بڑا بڑا واضح طور پر سامنے آیا ہے اصل جو ہے نا وہ صحت سبجیکٹیو وفاقی حکومت کا ہو گیا ہے جو ایشو آپ سامنے رکھنے والی ہے وہ ہے ہمارے ہاں ہیلتھ سیکیورٹی یعنی ہم نے اگر آپ ایڈوکیشن کا آپ دیکھ رہے ہیں نا بیسیز فیس کم کر دیں بڑھا دیں فیسوں کا معاملہ آیا سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا ساری صوبائی حکومتیں آئیں فیس کا میکنیزم فکس کر دیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہر کوئی صوبائی حکومت اپنے طریقے سے لے کر چل لی اور پورے پاکستان کے تعلیم کا نظام پر جو حال ہے وہ وقت بتائے گا کہ سہت کے حوالے سے آپ نے دیکھ لی سندھ کوئی بات کر رہا ہے پنجاب کوئی کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کپی خود کہہ رہا ہے وہاں خود کرنا چاہتی ہے یہاں اگر انڈی ایم میں نہ ہوتی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی نہ ہوتی تو یہ تو بڑا مشکل ہو جانا تھا یہ تو انہوں نے آپس میں لڑ گئے مر جانا تھا سیاست میں مر جانا تھا اپوزیشن اپنی گیم چلا رہی تھی جو موجودہ حکمان ہے وہ اپنی گیم چلا رہے تھے تو یہ جب معاملہ سکریم کورٹ کے سامنے آیا وہاں دیکھیں زفر مرزا صاحب کے بارے میں بات ضرور کی ہے سکریم کورٹ نے لیکن اپنے آرڈر میں کوئی ایسی بات رکھی نہیں ہے انہوں نے کیا کہ یہ اپوائنٹمنٹ دیکھنا یہ جتنا اور دوسرا جہاں تک جو آپ کا اپریلیونٹ سوال کی میں طرف آپ پر آتا ہوں جو آپ نے بڑا سوال دیکھیں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جو کہ یہ آؤٹ بریک اتنا بڑا ایسیو ہے اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایسیو ہے یہ کوئی کانٹریکٹ کا ایسیو نہیں ہے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سکریم کورٹ جوڈیشل ایکٹیویزم میں جب آتی ہے جب کانٹریکچول ابلیگیشن حالانکہ اس میں بھی ہرے کو پتا ہے کارکے میں کیا ہوا ریکوڈ ایک میں کیا ہوا ایکٹیویزم سے ہمیں بچنا پڑے گا اور جیسے ساکر برسار کی ایکٹیویزم میں ہم نے اداروں کو تباہ نہیں کیا تھا مثال کے طور پر یعنی یہ نہیں کانٹریکٹ ختم کر دیئے یہ نہیں کہا ہم نے ہر ایک نے دیکھا ٹوین ٹوین ٹاور گالے معاملے میں دیکھا ہم نے ایک وہ پیسے دیکھے پنلٹی دیکھے وہ پروجیکٹ چلتا رہے بیریہ ہم نے دیکھا کہ بیریہ میں چار سو ساٹھ جسٹس ساکر بنسار چلتا ہے ضرورت ضرورت ایکٹیویزم کی بہت تھی جب سے خوصہ صاحب آئیتے ہیں خوصہ صاحب نے تو جوڑی چلے آپ کے خیال میں اس کا آغاز ہوگی اس کا اب بالکل یہ دیر دیر سے ہوا ہے ویسے جو کہ جسٹس گلدار صاحب نے بہت عبردست کام کی ہیں دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا کہ وہ بولتے بھی نہیں ہیں صرف صاحب بولتے کے علاوہ عدالت میں آرڈر میں بھی تحریر کر دیتے ہیں اور کراچی کے اندر کام اگر دیکھیں تو وہ اتنے بڑے لارڈ آرڈر کا کیس اگر اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بل بورڈ ہے چائنا کٹنگ ہے اگر کراچی کی کوئی شکل اور سرکل اور ریٹ جو وہاں چل رہی ہے تو وہ یہ کریڈٹ جسٹس گلدار جسٹس گلدار صاحب کو جاتا ہے یہاں جو مسئلہ ہے نا یہاں پر ابھی تو جو کہ پہلے دن کی ہیرنگ دی اور وفاقی حکومت اور صبحی حکومت جو کہ ایک پیش بے رہی ہیں ہر ایک اپنا برتن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ سالن میں نے ہی ڈالنا ہے حالانکہ سالن کی ایک پلیٹ جو یا دیکچہ کہہ دے جو بڑا جا گئی پڑا کسی کو سمجھ لی ہے کہ مالک کون ہے یعنی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے میں مالک ہوں باقی کہہ رہی ہے نہیں ہم بھی مالک ہے اس میں حالانکہ اس کے بعد یہ باقی چھوٹے بوٹے آئیں گے یہ آج کیا کرنا پڑے گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں لیکن آج کی پروسیڈی سے بہت لوگوں کا ہاری کوئی اپنا اقلاف ہو میں اس کو ذرا پولیٹیف سینس میں لیتا ہوں کہ اگر ایکٹیوزم واقعی کرنی ہوتی تو زفر مرزا کے بارے میں آرڈر ریموگل کا ہو جانا تھا آج جو سوال پوچھے کہتے ہیں وہ سوالوں کے جواب کوئی نہیں ایک بڑا اہم سوال ہے اور وہ سوال ہے میرا بھی اب سے سوال یہ ہے میں سکتہ کلمہ میں صرف معاف کیجئے گا میرا بھی اب سوال یہ ہے کہ جو آج سبیم کورا پاکستان نے ججی صاحبانے جو سوالات کی ان میں سے کسی سوال کا جواب حکومت کے پاس نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے پر اس کی دیکھیں میں وجہ آپ جاؤں آپ دیکھیں نا جب وہ لڑائی ہو نا جنگل میں شیر سارے دس شیر ہوں تو کہے کہ میں ایک ببر شیر میں کون سا ہے وہ تیہ کرنا ہو تو جب تک کسی کو کوئی ببر شیر نہیں بنائے گا نا تو شیر تو لڑیں گئی آپس میں یہاں یہ اور ہے سبائی حکومتے یعنی یہاں انٹریکشن نہیں ہے کوئی دیکھنا نہیں چاہ رہا سیاسی حکومتے آپس میں نمبر بنانے میں لگی ہیں اور پرفارمنس ہارے کے سامنے ہیں عمنان خان صاحب کی گورنمنٹ کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے احساس بروگرام کے ذریعے ایک بڑا آسن اچھا بہت اچھا ایک قدم کیا ہے زفر مرزا صاحب کی دیکھیں زفر مرزا صاحب کی ذہانت یا فتانت پہ دیکھیں زفر مرزا صاحب کا اکیلا کام نہیں ہے کہ ہم نے جو اکیلا جو زفر مرزا صاحب کے سر پر چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں یہاں آؤٹ بریک کے حوالے سے یہاں پینڈیمک کے حوالے سے آپ کو دیکھنے پڑیں گے ایکسپرڈ کتنے ہیں آپ کے ہاں آپ کے ہاں وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو ایک لیجسلیشن نہیں ہے میں بیٹھے لیجسلیشن دیکھ رہا تھا نائنٹین فٹی ایٹ کی اب اپیڈیمک کے اوپر لاو موجود ہے وہ دو صفوں کا لاو ہے یا آٹھ سیکشنز کا لاو ہے اب دو ہزار سترہ میں آکے غالباً گورنمنٹ سندھ نے نیا بنا لیا کپک نے دو ہزار سترہ میں آگے ایک اور لاو بنایا پنجاب نے ابھی لیٹس جو ہے نا دو ہزار بیس میں ایک آرڈینس کی شکل دی ہے لیکن یہ ایشو میں پھر بتاتا چلوں یہ ایشو جو ہے نا جو سپریم کورڈ نے جو آج واضح طور پر سوالات اٹھائیو بڑے ریلیونٹ سوال ہے کسی کو جواب ہے نہیں ہے اب جواب جب لے کر آئیں گے اس لیے دو چھوٹ دیاں معاملے کہ پارلیمنٹ کو بھی بلا لیں ہمارے ہاں وفاقی حکومت کو یا سب کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس فوری طور پر بلائیں اور یہ والا ایشو سارا سامنے رکھیں آئین کے آرٹیکل ایک سو اکتالیس سے لے کر ایک سو چالیس اگر پڑھ لیں اور آپ کو یاد ہو کر کہ جو میڈیسن ریجسرشن کا پروسس تھا نا بڑا مسئلہ بنا تھا اور ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی اور پاکستان جب بنا جب ڈرگ بنا تو صوبائی حکومتوں نے ریزولوشن کے ذریعے یہ اختیار دیا وفاقی حکومت کو اور وفاقی حکومت نے کنسنسیس اتھ ایک قانون بنایا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اٹھارویں ترمیم میں اتنے سکم چھوڑے ہیں ڈرگ کی طرز کے اوپر یہاں آپ کو ایک پینڈیمک اور میں اگر سام لفظوں میں کہوں تو ہیلتھ سیکیورٹی یہ بہت بڑا اور اس میں دیکھیں محول کے حوالے سے بھی آپ حالات اور واقعات اگر آپ دیکھیں ایڈوکیشن بھی دیکھیں ابھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا لیکن یہاں پر نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں وفاق کو ایک قانون سازی کرنی پڑے گی اور وفاق کو یہ سارا کردار ہیلتھ کے کانٹیکس میں کہلیں مان لے ایک ہسپیٹل آپریشن نہ ہو لیکن پچھلے جنہوں آپ کو یاد ہے جیسے ساکر محول صاحب کا دور تھا شیخ زیادہ اسپتال اور کراچی کے اندر دو ہسپیٹل سے جس کے بارے میں واضح آیا کہ وہ وفاق ہی انڈر ہیں اور سپریم کورڈ نے کہہ دیا کہ وفاق ہے اور وفاق چلا سکتی ہے اور صوبائی حکومتوں کا اختیار اس میں سے ختم کر دیا تھا فاد ملک پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک بڑا واضح طور پر یہ معاملہ جاو آیا تھا جی بالکل تب بھی یہاں یہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں اعتراض یعنی مجھے بھی آج کئی معاملوں میں ہو سکتا ہے مجھے بھی اعتراض ہو کے سپریم کورڈ نے کچھ شاید جو اپنا باؤنٹریز ہے دیکھیں یہ سوال زبانی ڈسکیشنز کو ہم باؤنٹریز ایکسپینڈ کرنا نہ سمجھیا